ملالا یوسف is mad ملالا یوسف زہی کا بیان شادی نہ کرنا اور نکاح کے بغیر دو بندوں کا رہنا اس بیان کے اوپر لوگوں کی تنقید کا برپا کیوں آئیے جانتے ہیں لوگوں سے ان کا نظریہ خیال ملالا یوسف زہی نے کہا ہے کہ شادی کرنا کیوں ضروری ہے اس بیان کو آپ کس نظریہ سے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے خیال میں ملالا یوسف زہی کو شادی کرنا ہی نہیں ہے تو ان کے یہ خیال اچھے سارے دنیا میں جتنا انسانیت کیا وہ بشاری سے منع ہو جائے اگر ملالا یوسف زہی کو یہ لگتا ہے کہ یہ صحیح ہے تو میں سوچتا ہوں کہ اس کو اس طرح کرنا چاہیے اگر وہ کر سکتی ہے تو ہم حاضر ہیں بلکہ سب ہی حاضر ہیں اس کے لیے کہ اگر وہ ہمارے گرہ میں رہنا چاہتی ہے تو آ کر رہا ہے ہم اس کو ویلکم کہتے ہیں اگر ملالا بولتی کہ ہاں میں آ رہی ہوں ہی آپ پر تو آپ رکھو گے کون کون رکھے گا میرے کلوں میں تقریباً سارے مپت ملے کاضی کو تو حلال ہیں اگر ایسی لینا ہوتا تو پھر ہم پاکل تھوڑی ہوں گھر سے بہن نکرنا ہے شادی کرنا ضروری ہے بھائی شادی کے لیے نکلے ہو مل گئی لڑکی نہیں ابھی تو دون راؤں اللہ کر جلدی مل گیا ملالا نے ایک بیان میں کہا ہے کہ نکاح کرنا ضروری نہیں ہے نکاح کے علاوہ بھی دو بندے ایک ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں اس بیان کو آپ کس نظریہ سے دیکھتے ہیں میں نے آج ہی ان کے والد کا بیان سنا تھا کہ ان کی بات کو سیاکو سباک سے ہٹ کے پیش کیا جا رہا ہے اگر یہ ٹھیک ہے تو شاید غلطی ہوئی ہو لیکن اگر یہ بات سچ ہے کہ ملالا نے واقعی ایسے بولا ہے تو یہ تو پھر کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ فہاشی کو فروغ دیا جا ہے اس بیان کے بعد اتنا طوفان کیوں برپا ہوا ہے کیا وجہ ہے ایسی طوفان کی کہ ایسا کیا بول دیا انہوں نے جو ہر کوئی ان کے خلاف پیڑا ہوا ہے جو چیز فطرت کے خلاف ہوتی ہے وہ ہر بندے کو پتہ ہوتی ہے جو انسان بھی پیدا تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ فطرت کیا ہے اور گناہ جو ہے وہ فطرت نہیں ہے حلال ہی فطرت ہے یہ نظریہ تو ان کا بالکل غلط ہے ان سے یہ پوچھیں کہ یہاں سے جو تعلیم حاصل کر کے گئی ہیں انہوں نے کبھی اسلامیات کی بک میں نہیں پڑا کہ نکاح کرنا ہمارے رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ کہ ان کی کتنی ان کے اببوں ہوں گے پوچھے ذرا ان سے کیا یہ بتا سکتے ہیں کہ ملالہ کا یہ بیان فہاشی کو ترجیح دے رہا ہے نہیں فہاشی کو بالکل ترجیح دے رہا ہے یہ فہاش پہلا رہی ہیں یہ ملالہ یوسفیز میڈ دو بندے کیسے رہ سکتے ہیں نکاح کے بغیر شادی کرنا ضروری ہے نا پرسٹ اول بات تو شریعت کے خلاف ہے اور ملالہ یوسفیز میڈ پر پاکستان بھی ہے اور وہ ان کی بولی بولتی ہے اسے تو اسے ملالہ یوسفیز نے کہا کہ بغیر نکاح کے رہ سکتے ہیں اسے تو نکاح کسی کو کرنا چاہیے حرامکاری میں لگیا ہے اسے دینہ کے اوپر جانا چاہیے بجائے نکاح کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی یہ میری سنت ہے اور امت کے اوپر بفرض ہے کہ میری سنت کو اکتیار کریں اور یہ ملالہ یوسفیز جس کے اشاروں پر چل لی ہے ہمارے اکمارانوں سے گزاری سے اس کا جو پاسپورٹ اس کو بینٹ کیا جا اس کی نیشنللی چھینی جائے تاکہ ایسے بیانات آگے سے وہ نہ دے کیونکہ اس بیان کی وجہ سے امت مسلمہ کے اوپر ایک داپ رمائی کیا جا رہا ہے اسی کے ساتھ اپنے مزمان کو دیں اجازہ دیکھتے رہیے حق پاکستان پاکستان زندہ بار